آئینہ جو ان کو دکھایا تو برا مان گئے یہی حال کچھ بھارت کہے بھارت جو خود کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے لیکن حقیقت بلکل اس کے اُلٹ ہے موڈی سرکارو یا پھر بھارتی میڈیا دونوں کا حازمہ اتنا کمزور ہے کہ تھوڑی سی تنقید بھی ان سے حضم نہیں ہوتی اچھا بھارتی وزیر آزم نے ریندر موڈی کی وجہ سے بھارت کا اصل چہرہ اگر میں کہوں کہ ایک بار پھر بے نکاب ہوا تو غلط نہیں ہوگا اور نام نہا جمہوریت کا دعویدار بھارت تنقید برداشت نہیں کر سکا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پروفیسر اشوک شوائن جو کہ بھارت کو بقتن فا بقتن آئینہ دکھاتے رہے موڈی سرکار نے اسر و رسوک استعمال کرتے وہ ان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ بند کروا دیا میں آپ کو یاد کروا دوں یہ وہی پروفیسر اشوک ہیں جنہوں نے بھارت کے پلواما درامے کا فول کھولا تھا ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارے ہے جناب سپیکر وہاں پہ پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں تکھانا بجاؤ ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت کی پینسٹ سے زائد ممالک میں دو سو چھپپن جالی لوکل نیوز سائٹ بھی پکڑی گئی ہیں صحیح سنا آپ نے دو سو چھپپن اب ان جالی لوکل نیوز سائٹ کے ذریعے پاکستان پر بار بار سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان پر بار بار منفی تنقید کر کے یورپی یونین اور اکامی متعدہ کو متاثر کرنا تھا مقصد اب موڈی سرکار کا آپ کہہ دیں کہ گھٹیا پن دیکھیں ذرا گھٹیا پن کہ وہ اپنے خلاف تنقید کرنے والوں کی آوازوں کو دبانے میں لگی ہوئی ہے ابھی بھارت کی جو نام نہاں جمہوریت ہے اور اس کی دھوکہ دہی پر آج کھل کر بات کرنے کے لیے میں ایسا دو موزز مہمان موجود ہیں اور بہت ہی قابل مہمان دونوں تاریخ پیرزادہ صاحب اور برگیڈے ریٹائر گزن فر علی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے تاریخ صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے آنا چاہوں گی پولواما میں بھارتی ڈوامے کا پول کھولنے والے یہ جو پروفیسر عشوک ہیں ان کا ٹویٹر ریکاؤنٹ باندھ کر دیا گیا ہے اب یہ سب سے بڑی جمہوریت ہے یا پھر سب سے بڑی آزادی یہ اظہار کو دبانے والی ریاست ہے کیا ایسے بھارت کا جو مکرو چیرہ ہے دنیا سے چھپ سکتا ہے بڑی بری طرح سے پینکاب ہوئے ہیں تو بلکل فجا تم نے بلکل صحیح کہ بھارت کا مکرو چیرہ پوری طریقے سے اوجاگر ہو چکا ہے اور اس سے زیادہ بھارت کا کیا مکرو چیرہ اوجاگر ہوگا انہوں نے ترکی کو وہ گندوم دے رہے ہیں اور ہم کو گندوم دینے سے منع کر دیا کیوں بھائی ہم پیسے نہیں دے رہے گیا ہاں بھارت کی کچھ ڈیو چل رہی ہے ہم پہ جو کی دوائیہ ہم نے بھارت سے لی تھی تو ہم نے بھارت کو نہیں دے پائے تو اس کی وجہ سے شاید بھارت نے ہماری کو گندوم نہیں دے رہا تو ہمارے کو رشیہ سے جو گندوم آئے گا تو وہ بہت مہنگا پڑے گا دوسرا یہ کہ چائنا کے باس گندوم ہوتا نہیں ہے تو کیا کھرے ہم تو بھارت کا مکرو چیرہ تو ایسے ہی سامنے آگیا سب کے دوسرا یہ اگر بھارت میں کسی کا ٹوٹر اکاونٹ بین ہو جاتا ہے تو یہ موڈی سرکار کروا رہی ہے کیونکہ موڈی سرکار کے باس میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے وہ لوگ دیس تھوڑے نہ چلا رہے ہیں وہ تو بھجیاں تل رہے ہیں روڑ کے اوپر بیٹھ کے پکوڑے تل رہے ہیں وہ تو تو ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے وہ دن پر بیٹھ کے بس یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کا مجھے ٹوٹر اکاونٹ سسپینٹ کرانا ہے کس کا اسٹاگرام ابھی سوفیان ساری اسٹاگرام پر اس کے نو ملین فالوور تھے اس کا سسپینٹ کروا دیا یہ موڈی مسلمانوں کے خلاف ہے مسلمانوں سے جلتا ہے نو ملین اس لڑکی نے کیسے بنا لی اس مسلمان لڑکی نے جو اسلام کا نام روشن کر رہی تھی اس لڑکی کو موڈی نے سسپینٹ کرا دیا یہ پورا دن بیٹھ کے بس اسلام اور پاکستان کے خلاف ساجس کرتے رہتے ہیں فیجا بی بی اپنے تاریخ ویرزادہ سب کو بھی سنا اب یہ تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں بھارت کی بقاعدہ پشپناہی کر رہے ہیں کھل کر سامنے آگیا اگر جانبداری سے کام لیا جاتا رہا تو یہ پلیٹ فارمز تو اپنی ساکھ کھو بیٹھیں گے اب آپ کے خیال میں یہ تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ بھارتی تاثب کو کھل کر ہوا نہیں دے رہے ہیں اس کا توڑ کیا ہوگا آپ کے مطابق دیکھیں فیجا خلیبہ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنے ٹائم کے بعد میں آپ نے اسٹوڈیو میں بلایا چائے پلائی بریڈ کھلائی اور آپ یقین مانو گے کہ میں نے کم سے کم چار دن سے کھانا نہیں کھایا کیونکہ بھارت نے ہمیں گندوم دینے سے منع کر دیا تو ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو گیا تھا اور آپ لوگوں نے اسٹوڈیو میں مجھے بریڈ کھلائی اس کے لئے آپ کا تہے دل سے دوسرا آپ کا سوال تھا کہ بھارت کا شوشل میڈیا کا توڑ کیا ہوگا دیکھو فیجا خلیبہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی جو جائرانہ حرکت ہے جو بھارت نے ٹوٹر پہ اپنی سی او کو پر اگروال کو بٹھایا ہے اور اس کے بعد شوشل میڈیا کو جس طریقے سے بھارت کنٹرول کر رہا ہے اس کے لئے ہمیں یو این میں آواز اٹھانی چاہے اس کے لئے ہمیں سعودی اریبیا کے پیروں میں گر جانا چاہے اور سب سے مہین آپ کیسے بھول سکتی ہے ہمارا پاپا چائنہ ہمیں چائنہ کی سپورٹ لینی چاہے اب آپ بولو گی چائنہ میں تو ٹوٹر ہے ہی نہیں تو وہ کیا کر سکتا ہے تو ہم بھی چائنہ نے جو پولیسی اپنا رکھیے اس پولیسی کو ہم اپنا سکتے ہیں اور چائنہ کی جتنی بھی اے پیس سب کو پاکستان میں لاز سکتے ہیں اور جو یہ بھارت کی مکاری ہے چوچن میڈیا پہ کبجہ کرنے والی ٹوٹر، فیس بوک اور اسٹاگرام بغیرہ چوچن میڈیا جتنے بھی سائٹ ہے انکلوڈنگ یوٹیوب ہم سب کو اٹھا کے پھیک سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پیسٹ آپشن ہے اب مودی سرکار کا آپ کہنے کے گھٹیا پن دیکھیں ذرا گھٹیا پن کہ وہ اپنے خلاف تنقید کرنے والوں کی آوازوں کو دبانے میں لگی ہوئی ہے ٹرانسپرینسی انٹرناشنل اور سابق امریکی صدر باراک اماما کی کتاب نے بھی بھارت کا مکرو چیرہ بے نکاب کیا ایکسپوز کیا اب اس کے علاوہ بھارت میں انتہا پسندی، بھوک، بدونوانی، مذہبی، آدم، رباداری کی نشاندے بھی کی جا چکی ہے اور ٹرانسپرینسی انٹرناشنل کی ریپورٹس کے مطابق بھارت، ایشیا کا کرپ ترین ملک بھی قرار دیا گیا ہے میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے فیجا کون سے پیپر پڑتی ہے، کون سے یہ سروے دیکھتی ہے کون سے اس کے گپت سوتر گھوم رہے ہیں امریکہ کے اندر جو اس کو یہ سب خبر لاکے دیتے ہیں اپنی میڈیا کے اندر، اپنی نیوز کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں چلاتی ہے اس کے ساتھ میں کہ بھئی اس پہ یقین کیا جائے کوئی دستاوید لگا دے، کوئی کاغج لگا دے، کوئی پتر لگا دے تاکہ اس کو تو کوئی پڑے گا تو ویسے نہیں تو کم سے کم سامنے والے کو لگے گی یہ جو بول رہی ہے، سچ بول رہی ہے تو کچھ لگاتی نہیں ہے مو سے بولے جاتی ہے، جو مو میں آتا وہ بکے جاتی ہے ایسی ہے ہماری پیاری دولاری فیجا کھلیفہ تو دوستو میہ کھلیفہ کی چھوٹی وین فیجا کھلیفہ یہ ہمیشہ بھارت بھارت موڈی موڈی بھارت بھارت موڈی موڈی کرتی رہتی ہے اس کے پاکستان میں اگر چڑیا بھی گری جاتی ہے مر جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے یا کبوتر بھی گری گیا ہے تو اس میں بھی بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے ایسا میں ہی نہیں کہتا یہ پاکستان کی عوام بھی کہتی ہے کہ ہم انڈیا کو بلیم کرتے رہتے ہیں ہمارے ادھر کوئی چڑیا بھی بیمار ہو جائے ہم کہتے ہیں یہ انڈیا کے ساتھ انڈیا نہیں کیا ہے موسلمان، مائنورٹی اور تھرڈ نمبر پہ اس کے ٹارگیٹ پہ ہوتا ہے موڈی اور چوتھے نمبر پہ آر اچھے تو ان چار مددوں کو لے کر یہ ہمیشہ آگے بڑھتی ہے اس کا پورا کیریئر اگر شروع سے انڈ تک آپ اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کا پورا کیریئر صرف ان چار مددوں سے شروع ہوا تھا اور چار مددوں پہ مجھے لگتا ہے یہ مر جائے گی جب ختم ہو جائے گا ویچھے تو مجھے پتا ہے آپ لوگ اگر یہاں تک آ گئے ہو تو پھر فیجا کے اوپر تو کمنٹوں کی بوچھار کرنے والے ہو فیجا اور پاکستان کو پہلتے ہوئے دو دو چار چار کمنٹ کر دو اور ایک اور بات ویڈیو کو بھلے لائک مت کرو چینل کو سسکرائب مت کرو لیکن ایک شیئر ایک شیئر جہاں بھی آپ کر سکتے ہو فیس بوک، اسٹرگرام، ٹیوٹر جہاں بھی شوشل میڈیا سائٹس ہے آپ وہاں پہ شیئر جنور کر دیجئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائی آپ کے لئے پاک میڈے سیلیٹڈ ویڈیو لاتے رہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر